بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی تمہیں آج نیو روپ پہ اور یہ دیکھیں جی ماں بیٹی اندر باندھے اجوایا دودھ پی رہی ہے کھیل دیدہ رہی ہے اور پی کم رہی ہے اور یہ دونوں سارا باہر نکالے دودھ پی لی اب انہوں نے دھوپ لگوا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ سے تھوڑی سی بات کر لیں دیں کالی جیری پہ اچھا کالی جیری کے لیے مجھے پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے اور کس کے لیے ضروری ہے اور کیا فائدہ ہے اس کا تو یہ بکریوں کے لیے بہت ضروری ہے بکریوں کے لیے بہت اچھی ہے اس سے ہیوانے کے بہت سے مسئلے مسائل کام ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتی تاثیر میں گرم ہے اس لیے اس کو آپ نے تقریباً تین ماہ کی گبن اور سے اوپر چار ماہ کی تو چار ماہ کی گبن کو ہفتے میں ایک دفعہ لازمان پراتھے میں ڈال کے دے دیں اور جب پانچ ماہ کا پانچ میں ماہ کا آخری ہفتہ ہو تو اس میں آپ دو دن دے سکتے ہیں پھر بیچ میں دو دن گیپ دے دیں اگر گرمی ہے سردی میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن گرمی کی بات کر رہی ہیں گرمی میں آپ نے تھوڑا سا اس کو سوچ سمجھ کے دینے یہ دیکھیں گی یہ کھڑی ہے کھڑی اچھا کھڑی جیری جو ہے وہ جو چھوٹے بچے جیسے یہ جو ہے دودھ پیتی ان بچوں کے حازمے کے لیے بہت اچھی ہے اگر جو بچہ دودھ حضب نہیں کر رہا یا ماں کا دودھ اسے وہ جیسے کہتے ہیں لگتا نہیں ہے تو اس کے موں میں ایک چھوٹکی ہے تھوڑی سی بلکہ دو تین دانے کھڑی جیری کے ڈال کے اس کو دودھ پلا دیں ماں کا تو انشاءاللہ اس کا میدہ سیٹ ہو جائے گا یہ بہت بہت بڑا ایک ٹوٹکا ہے لیکن یہ ظاہر ہے اتنے سے بچے پہ اب کوئی میڈیسن یہ وہ بندہ نہیں یوز کر سکتا حازمے کے لیے کہنے یا میدے کے لیے تو یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ دو تین دانے ڈال کے نا کالی جیری کے بچے کے موں میں پھر اس کو ماں کا دودھ پلوا دیں تو انشاءاللہ اس کا میدہ بھی سیٹ رہے گا گیس اور یہ وہ چیزیں بات دی یہ نہیں ہوگی اس کو کیا کر رہے ہیں دونوں روش تاہم یہ دونوں سو رہے ہیں ریسٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا دوب میں اچھا کالی جیری جانروں کے ساتھ انسانوں کے لیے بہت مفید ہے سوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ یہ یوز کروا سکتے ہیں ان کو آپ کھانے میں ہی دینی ہے کسی طریقے پر یا پیس کے بھکی کے طور پر لے سکتے ہیں لیکن اس کی مقدار یہ وہ آپ اپنے حساب سے کھا سکتے ہیں لیکن یہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہے حد سے زیادہ اس لئے جانور جو ہے وہ آم اگر آپ اس کو سادھی صرف کالی جیری نے تو وہ نہیں کھائے گا اس لئے میں اس کے لئے پراتھا بنا لیتا ہوں جس میں گی ویرا ڈال لیتا ہوں تو اس سے یہ خوشی خوشی کھا لیتا ہوں یہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ شور مچا رہی ہے اور یہ دونوں کھڑے ہیں آپ بتا نہیں وہ کیوں شور مچا رہی ہے گوڈی گوڈی ابھی دیتی ہوں کھانا خبر کر جا تو یہ تھی آج میری چھوٹی سی ویڈیو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر لوں کالی جیری کے بارے میں کیونکہ بہت سے بھائیوں کا سوال تھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے اس کا کیا فائدہ اور یہ کیا چیز ہے یہ زیرا نہیں ہے کالی جیری ہے زیرا الگ چیز ہے جو کہ ہنڈی میں ڈلتا ہے اور جیری جو ہے وہ اُلیادہ چیز ہے شکلیں بھی ڈیفرنٹ ہیں ان کی مختلف ہیں ایک جیسی شکل بھی اُلیادی ہیں تو یہ آپ نے جب لینی ہے تو کالی جیری کے نام سے لینی ہے زیرا نہیں بولنے تو بہت سے بھائیوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ چلے ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں اس پر کہ کالی جیری اور زیرے میں کیا فرق ہے تو آپ نے یہ جب بھی لینی ہے تو کالی جیری کہہ کے لینی ہے تو یہ جو چیز ہے یہ انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے دونوں کے لیے یک سا مفید ہے لیکن جانوروں کے یوز میں یہ زیادہ آ رہی ہے کیونکہ یہ بہت سے مسئلے مسائل خون کی سپائی کرتی ہے جو کہ جانوروں کو نہیں ہوتی پھر اور بھی بہت سے خون کی بیماریاں جو کہ پھر جانور کو نہیں ہوتی تو یہ لازمان اپنے جانوروں کی فیڈ میں ایڈ کریں یہ بھی بہت زبدست چیز ہے تو یہ تھی آج میری چھوٹی سی ویڈیو کالی جیری پہ تو آپ نے بتانا ہے کہ آج کا ٹاپک کیسا لگا آپ کو اور آپ نے ضرور یہ اپنے جانوروں کو یوز کروانی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے بہت سے مسئلے مسائل جانوروں کے حل ہوتے ہیں تو امید دیں پھر نیکس ویڈیو میں نیکس کسی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی